بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا رجل کتاب مرسم پینسل قلم باب دروازہ شباک کوئی تڑکی پہلے قسم یہ ہے کہ غیر معاین چیز پر ادالات کرائے کہ یہ چیز جو ہے یہ غیر معاین ہے مثلا رجل ہے رجل ان ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی کتاب ان ہیں کوئی ایک کتاب مرسم ان ہیں کوئی ایک پینسل قلم ہے کوئی ایک قلم باب ان ہیں کوئی دروازہ شباک ان ایک تڑکی تو یہ غیر معاین ہے اس میں تعاین نہیں ہے دوسری قسم ہم نے بیان کی ہے معارفہ معارفہ جو معاین چیز پر دلالات کر رہے ہیں اس کے لئے ہم اگر یہ بھی ہم معارفہ بنا سکتے ہیں الفلام کی ذریعے سے مثلا اس کو ہم اگر پڑھ لے کہ ار رجلو اس کا معنی ہوگا کہ آدمی معاین آدمی لیکن یہاں پر ہم اس کے ترجمے میں خاص آدمی یہ نہیں لکھیں گے بلکہ اس سے پتہ ہی چلے گا کہ اس سے مراد ایک خاص آدمی ہے اس سے کتابات یہ بھی آپ کے لئے رہے آپ کی معرفہ باہر بلہ کتاب اس سے کتاب اس سے کتاب اس سے کتاب و المرسم و القلم و الباب و اور اس طرح الشبا کو شبا کلکو کہتے ہیں الشبا کو تو ابھی یہاں پر ایک تو یہ فرق آگئی الفلام کے وجہ سی کہ یہاں پر نہ کرتا غیر معاین چیز ہے یہاں پر یا غیر معاین شخص ہے یا غیر معاین جگہ ہے لیکن الفلام لگانے سی یہ بن گئے معارفہ اور ایک خاص آدمی بن گیا ایک خاص کتاب بن گئی ایک خاص پینسل بن گیا ایک خاص قلم ایک خاص دروازہ ایک خاص کلکی بن گئی تو اب یہاں پر علی فلام لگانے سے ایک تو یہ معارفہ بن گیا دوسری بات اس میں یہ ہو گئی کہ یہاں پر جو تنوین کی دوسرا اس کو ہٹا دیں گے یہ صرف یہی رہے گا یہ معارفہ کے ایک قسم یہ ہے اور پچھلے سبق میں ہم نے ایک عالم پڑھا تھا عالم کا معنی یہ ہے کہ کسی خاص جگہ آدمی جگہ شخصیات علاقہ قبیل کی نام جگہ کی نام مثلا پاکستان مصر شخصیات مثلا زید عامر بکر اس طرح علاقہ کا نام جگہ اور علاقہ تو یہاں پر مثلا خاص گاؤ ہے جس طرح آہ بعلبک خاص شہر کا نام ہے قبیلی کا نام مثلا قریش تو یہ معارفہ ہے یہ نام کیا ہے معارفہ ہے تو نکرہ یہ اور یہ معارفہ نکرہ کو ہم علف لام کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں اور اس علف لام کو اس علف لام کو ہم کہتے ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں علف واللام علف لام ایک اس کو ہم کہتے ہیں لام تعریف لام تعریف اور ایک لام تعریف معارف باللام اس کو علف لام اور یہ ہم اس کو اس کے لئے ہم یہ نام استعمال کر سکتے ہیں باقی ہم پجلے سبق پہ ہم یہ بھی پڑ چکے تھے کہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کہ جن حروف کے بعد جن حروف سے پہلے اگر ہم علف لام لگا رہے تو اس علف لام کو اگر ہم تلفز کرے اس علف لام کی تلفز ہو تو اس کو ہم یعنی اس کے بعد والے حرف کو ہم حروف قمریہ کہیں گے اگر اس کے تلفز نہ ہو تو اس کو ہم حروف شمسیہ کہیں گے مثلا یہاں پر ار رجلو تو اللام کا تلفز نہیں ہے تورا کیا ہے شمسی ہے اَلْكِتَابُ تو اَلْ کا تلفظ ہے تو کتاب کیا ہے قَمَرِي ہے مِرْ مِرْسَمُ تو بھی как Umե کیا ہے قَمَرِي ہے الْقَلَمُ تو قَلَمْ کیا ہے قَعْف کیا ہے قَمَرِي ہے الْبَابُ باپ کیا ہے با با کیا ہے قَمَرِي ہے اَشْبَاقُ لمم کا تلفظ نہیں ہے تو شن کیا ہے یہ شمسی یہ پجلے سبق بھی ہم پڑھ جو گے پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ معارفہ کی کئی اقسام ہیں نمبر ایک ہے عالم نمبر دو ہے اسم اشارہ نمبر تین ہے زمیر نمبر چار ہے اسم اوصول نمبر پانچ ہے معرف باللام اور نمبر چی ہے مضاف علی المعارفہ یعنی عالم کے طرف مضاف ہو اسم اشارہ کے طرف مضاف ہو زمیر کے طرف مضاف ہو اسم اوصول کے طرف مضاف ہو یا معرف باللام کے طرف مضاف ہو اور یا اس کو مضافی للمعرفہ کہتے ہیں یا اس کو معرف بالاضافہ کہتے ہیں اضافت کے وجہ سے معرفہ بنا دیا جائز تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کی اسم دو قسم پر ہے نکرہ اور معرفہ نکرہ وہ جو غیر معین چیز پر دلات کرے معرفہ وہ جو معین چیز پر دلات کرے اور معرفہ کی کئی اقسام ہے عالم اسم شارع زمیر اسم موصول معرف باللہ مضافی للمعرفہ یا المعرف بالاضافہ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبب کیلئے اجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ